پلازما ممبرین بھی کہتے ہیں پلازما ممبرین اور سیل ممبرین بھی کہتے ہیں پلازما ممبرین اور سیل ممبرین پلازما کی جھلی یا خلیے کی جھلی ممبرین جھلی is the outer most boundary of the animal cell یہ سب سے باہر والی boundary ہوتی ہے جاندوروں کے خلیے میں and inner to the cell wall in plant cell اور جو پودوں کے خلیے ان میں یہ اندرونی ہوتی ہے کیونکہ ہم پیشلی لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ کے پاس جو پلانٹ ہے اس میں پہلی دیوار سیل وال ہوتی ہے سیل ممبرین is chemically composed of leopards سیل ممبرین ہوتی ہیں وہ chemically میائی طور پر بنی ہوتی ہے لیپرز چکنائی یعنی چربی سے 20 to 40% and protein اور protein سے 60 to 80% جو پلازما ممبرین اس کے بنیاد ہے آپ کے پاس جو composition ہے وہ protein اور لیپرز ہیں protein اس میں زیادہ مقبار میں ہوتی ہیں اور لیپرز اس میں کم مقدار میں ہوتی ہے in addition there is a small quantity of carbohydrates present in addition اگر اس میں اضافہ کیا جائے there is small quantity تو کم مقدار ہوتی ہے of carbohydrates present carbohydrates کی جو کے موجود ہوتی ہیں جو میں آپ کے پاس اس کے composition ہوتی وہ protein اور لیپرز سے بنی ہوتی ہیں لگر carbohydrates کے میں کچھ traces آپ کے پاس میں موجود ہوتے ہیں many biologists کئی حیاتیات دان contributed to establish the structure organization of cell membrane انہوں نے حصہ لیا to establish مستحقم کرنے کے لیے ساختی تنظیم کو کھلی جلی کے the modern technology has revealed اور جدید technology نے یہ اشکار کیا reveal مطلب اشکار کرنا اشکار میں راستے پردہ اٹھانا یا کسی چیز کو ظاہر کرنا that leopard bilayer is not sandwich between two protein layer کہ جو leopard کی bilayer مطلب دو تہائے ہوتی ہیں leopard chicken eye bilayer دوتا ہے is not sandwich یہ sandwich کی شکل میں نہیں ہوتی sandwich پر آپ کو پتہ کہ کیا ہوتا ہے جب دو بیٹس کے درمیان کوئی چیز آجا ہے اس کو ہم sandwich کہتا ہے یہ دو چیزوں کے درمیان کوئی چیز آجا اس کو sandwich کہا جاتا ہے تو پہلے concept یہ تھا کہ جو آپ کے پاس protein ہے اس کے دو layers ہوتی ہیں بیٹ میں leopard ہوتا ہے لیکن انہوں نے بعد میں یہ discover کیا کہ نہیں آپ کے پاس جو leopard ہیں وہ آپ کے پاس sandwich کی شکل میں نہیں ہوتی between two protein layers two protein یعنی protein کی تہوں میں in 1972 1972 میں singer and nicolson یہ آپ کے پاس دو scientist تھے ایک singer اور ایک nicolson propose وہ اس کو نے متعارف کرایا most acceptable زیادہ قابل قبول model نمونہ for membranes جلیے کا called اس کو کہتے ہیں fluid music model آپ کے پاس سب سے جو بہترین اور سب سے وہ acceptable جو آپ کے پاس model ہیں plaza membrane کا وہ fluid music model ہے اس سے پہلے بہت سے scientist نے بہت زیادہ اپنے اپنے خیالات پیش کی لیکن وہ سارے صحیح ثابت نہیں ہوئے کچھ میں کمی تھی کچھ میں کچھ اور خرابیا تھی لیکن یہ fluid music model ہے سب سے زیادہ acceptable تھا اور یہ کس نے منایا یہ سنگر اور نیکلسن نے بنایا کب بنایا 1972 میں تو سٹینٹس یہ بات آپ لوگ یاد رکھا کریں کیونکہ یہ ایک ساری MCQs میں آتے ہیں this model is an agreement اور یہ آپ کے پاس ایک model تھا یہ agreement with the photograph of the cell membrane by an electron microscope یہ photograph کی شکل میں مطلب تصویری شکل میں تھا اس سے پہلے جو آپ کے پاس جو باقی scientist نے اس کے جو مختلف model دیا تھے تو اس کا کوئی تصویر نمونہ نہیں تھا تو یہ اس لئے acceptable تھا کہ اس کو electron microscope کی مدد سے photograph واقعی تصویری شکل میں اس کو بتایا گیا تھا this model explain that اس نمونے نے یہ ظاہر کیا the membrane is like a sea of lepers جو آپ کے پاس جھلی ہے یہ ایک لپڈز کا سمندر ہے in which جس میں proteins are floating protein تیڑتے رہتے ہیں کیا آپ کے پاس جو یہ cell membrane یہ کیا ہے یہ ایک لپڈز کا سمندر ہے جس میں protein جویں float کرتے ہیں مطلب تیڑتے رہتے ہیں اب اس نے role کیا ہے proteins کا تو ہم پڑھتے ہیں role of protein protein کا کردار the protein are not arranged in a sheet protein آپ کے پاس ایک sheet کی صورت میں ترتیب سے نہیں ہوتی but as a glues of protein ملکہ glues مطلب gold کھول شکل میں ہوتی ہیں protein کی which are floating about in the sea of lepers molecules جو کہ float کرتی مطلب ادھر سے ادھر جاتی رہتی ہیں in the sea of lepers molecules چربی کے molecules کے سمندر میں آپ کے پاس جو چربی بہت زیادہ ہوتی ہے اور lepers جو اس میں کیا ہوتا ہے یہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کا proteins وغیر اس میں لیکن اس میں کیا ہوتی یہ جگہ پر نہیں ہوتی یہ اس میں float کرتی رہتے ہیں مطلب ایک جگہ سے دوسر جگہ جاتی رہتی ہیں some protein extends completely throw the double layer of the lepers آگے کے بعد جو کچھ protein ہوتی ہیں وہ پھیلے ہوئی ہوتی ہیں مکمل طور پر دوسر لیئر دو طرح کے مطلب ایک سیرے سے لے کر دوسرے سیرہ تک پھلا ہوتا ہے from one side to the other ایک side سے دوسرے side تک are intrinsic protein اسے intrinsic protein کہتا ہے مکمل طور پر لیئر کے اندر ہوتی اندر 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 molecule اور یہ موجود ہوتے phospholipids کے molecule میں phospholipid کیا ہے تو جو leper کے ساتھ phosphorus مل جائے تو اسے phospholipids کہا جاتا ہے these are on one side of the membrane اور یہ ایک side پر ہوتے ہیں membrane کیا اوپر یا نیچے and are called extrinsic protein اور extrinsic protein کہتا ہیں intransic جو اندر ہوتے جو کے ایک side پر ہوتے یا اوپر یا نیچے carboydrates اپنے پر سورن carboydrates بھی تھوڑی مقدار میں ہوتے ہیں carboydrates extend out from the outer surface of the membrane and are attached either to membrane lepers as glycolipid or to protein as glycoprotein اب جو carboydrates extend پھلے ہوئے ہوتے out باہر کی جب یہ leopard کی ساتھ ملتا تو glycolipids کہا جاتا ہے glycom glycos carboydrates اور یا protein کے ساتھ ملتا اسے glycoprotein کہتا ہے تو آپ کو آج آگیا ہوگا اس کو انشاءاللہ نیچ لیچر میں continue کریں گے تو آپ سارا خیال رکھے گا دعا میں آد رکھے گا اللہ حافظ